اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہ صفحہ غستی پہ صداقت ان کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھا اللہ تبارک وآلہ اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وآلہ وسلم مجھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظری ایک مرتبہ پھر نئی اپیسوڈ لیے ہوئے حاضر ہیں پروگرام مثالی شخصیات اس پروگرام میں ہم کسی ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے شاندار کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے ہیں جنیک کارنامہ ہو آج جی شخصیت کا ہم آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام واقع رہے آج انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے دنیا اسلام کی عظیم شخصیت امام العائمہ کاشف الغمہ امام عاظم فقیح افخم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناظرین کرام کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کچھ پہلو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی صیرتِ طیبہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں ناظرین کرام امام عاظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو کسی صحابی کی صحبت پائی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا حدیثِ طیبہ میں جہاں صحابہ اکرام کے فضائل ہیں وہاں صحابہ اکرام کی زیارت کرنے والوں کے فضائل بھی موجود مسلمانوں میں مشہور چار امام ہیں ان چاروں آئیمہ میں سے حنفی سکول آف تھارٹ یعنی فکہ حنفی کے بانی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت ہے جسے تابعی ہونے کا شرف حاصل دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی حضرتِ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل اس کے علاوہ بھی آپ نے چند صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا ہے اسی نسبت سے آپ کو تابعی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سن اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ علیہ رحمہ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا جو ایک کاروبار کا سلسلہ تھا آپ نے اس میں حصہ لینا شروع کر دیا کپڑے کا بزنس تھا ساندانی کام تھا آپ اس میں شریک ہوئے اور اس طرف آپ کی توجہ تھی ایک باقیہ آپ کی زندگی میں رولما ہوا اور آپ کا دل علم دین کے حصول کی طرف مائل ہو گئے ہوا یوں کہ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے ایک محدث رحمہ اللہ تعالی ان کا وہاں سے گزر ہوا امام آزم کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پر شرافت اور نورانیت کے آثار اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ علیہ رحمہ نے پوچھا صاحبزادے کیا کرتے ہو عرص کیا کاروبار کرتا ہوں فرمایا علم دین حاصل کرو آپ محدث صاحب کے یہ فرمانا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کے دل میں دینی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گئے اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی فکر کا علم حاصل کرنے کی طرف مائل ہو گئے اور اپنے استاذ امام حمد رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور بتدریج علم کی منازل انتہہ کرتے چلے گئے اللہ تعالی نے آپ کو زبردست حافظہ عطا فرمایا بڑے ذہین تھے اپنے استاذ محترم کے فرمودات کو سنتے انہیں یاد کر لے آپ رحمت اللہ تعالی کوفہ جیسے شہر میں رہتے تھے یاد رہے بدلی چینل کے ناظرین کوفہ آپ کے زمانے میں علم کا ایک مرکز تھا کوفہ وہ شہر ہے جسے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے آباد فرمایا سیدنا بولا کائنات بولا مشکت شالی المتوہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم یہاں کر سیٹل ہوئے کئی صحابہ اکرام نے یہاں رہائش اختیار کی بالخصوص حضرت علی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جیسے اقابر صحابہ اکرام جب یہاں آئے تو اپنے ساتھ علم بھی لے کر آئے آپ کے شاگردوں کی ایک فوج تیار ہوئے محدثین فقہا مفسرین کی ایک جماعت کوفہ میں رہتی یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حدیث پاک کی طلب کے لیے میں بسرہ تیر مرتبہ گیا آپ نے اور ممالک کا نام لیا مصر میں گیا فرماتے ہیں حجاز مقدس میں چھ سال رہا لیکن کوفہ میں میں اتنی بار گیا ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کتنی بار کوفہ میں ایک حدیث کے علم کے لیے گیا ہوں اتنا بڑا مرکز علمی تاکوفہ اس مرکز علمی میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ رہتے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ان کے شاگردوں کے ذریعے آپ کے استاد محترم امام حمد تک پہنچا اور پھر امام حمد کے ذریعے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو حاصل کیا اور پھر آگے اس کو پھیلایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ فکر حنفی کے بانی ہیں آپ علیہ الرحمہ کو یہ عزاز ملا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی اکثریت میں جوٹی ہوں مسلمانوں کی ہے وہ آپ کے سکول آف تھوڈ پر ہے وہ آپ کی فکر عمل کرتی ہے جو قوانین آپ نے بنائے ہیں ان کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہے جو آپ کے فالوورز دنیا بھر میں تقریبا پائے جاتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے زیبر سے بھی آراستہ تھے جہاں آپ کا علم کا مال کا تھا کہ آپ کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ فکر کے معاملے میں دینی سوج بوجھ کے معاملے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں ایسی بڑی شخصیت کہ جب امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام آزم کے وسیلے سے دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جائے علم میں بھی کمال تھے اور آپ کامل بھی کمال کا تقوی ایسا تھا سبحان اللہ آپ رحمت اللہ تعالی رمضان شریف کے مہینے میں ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے اور ایک قرآن پاک رات کو ختم کرتے اللہ اک مرتبہ آپ کے علاقے میں بکری چوری ہو گئے آپ رحمت اللہ نے معلوم فرمایا کہ بکری کے عمر کتنی ہوتی ہے کتنی دن تک موسلی بکری زندہ رہتی ہے جتنا عرصہ آپ بتایا گیا اتنا عرصہ آپ نے بکری کا گوشت کھانے سے ہوائٹ کیا صرف اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمشدہ بکری کوئی لے اور اس کو زفا کرے اس کا گوشت وہ بنائے اور وہ آپ کے استعمال میں آجائے اس سے بچنے کے لیے اتنے عرصہ آپ نے بکری کا گوشت کھانے سے ہوائٹ کی یہ آپ کی کیفیت تھی عمل کے حوالے سے آپ رحمت اللہ علی علم دین کی اشاعت فرماتے رہے کہ ایک مرتبہ آپ کو آفر کی گئی آپ قاضی بنے آپ جسٹس بنے لیکن آپ کا خوف خدا آپ کا تقوی آپ نے فرمایا میں اس عہدے کو نہیں لے سکتے اسی کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل ہی میں آپ رحمت اللہ تعالی کو زہر دے دیا گیا جس سے آپ جام شہادت نوش فرما گئے اب آتے ہیں آپ رحمت اللہ کے کارناموں کی طرح ناظرین کرام آپ رحمت اللہ تعالی زندگی کا ایسا زبردست کارنامہ جس نے آپ کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ کر دیا وہ ہے فک حنف کی تدویر تو تھوڑا سا میں آسان کروں تو یوں کہہ لی جئے شرعی مسائل کو اس طرح نو ڈاؤن کرنا کہ لوگوں کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے یہ آپ رحمت اللہ کا ایسا زبردست کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے لئے عمل کرنا بڑا آسان ہو گیا رہزین کرام کسی شخص کے لئے قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل نکال کر عمل کرنا آسان کام نہیں یہ علمائی کرام کا کام ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث میں غور کر ہمارے سامنے عمل کے لئے مسائل بیان کر دیئے اس زمانے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا اس وقت اسلامی سلطنت آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی اسلامی سلطنت جب بڑھنا شروع ہوئی ایسے حالات میں ایک قانون اور ایک نظام کی ضرورت تھی جس کے تحت ریاست کے امور کو سر انجام دیا جا سکتے ظاہر ہے جب ایک ملک ہوتا ہے اس ملک کے قوانین ہوتے ہیں اس کا کونسٹیوشن ہوتا ہے اس کا آئین ہوتا ہے اس کے لئے رولز بنائے جاتے ہیں یہ تمام جن کی روشنی میں اس ملک کے انتظام و انسرام کو چلایا جاتا ہے اب صورتحال یہ تھی کہ پہلے کا دور جو خلفہ راشدین کا دور تھا اس دور میں صحابہ اکرام موجود تھے اور ان کے پاس یہ نظام لکھا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے براہ راست باتیں سن کر سینوں میں محفوظ کی ہوئی تھی اس کے مطابق سسٹم بنایا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کے زمانے میں کچھ آپ کے فرامین نوٹ کیے گئے تھے اور اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بھی کچھ آپ کے فرامین اور خطبات کو نوٹ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رحم اللہ تعالی وجہ کریم کے کچھ فرامین موجود تھے جن کی روشنی میں کچھ امور ایسے تھے جس سے رہنمائی ملتی تھی کہ حکومت کو کیسے چلایا جانا ہے لیکن باقاعدہ طور پر ایک آئین ایک نظام اس طرح کا وضع نہیں کیا گیا تھا اور صورتحال یہ ہوتی جا رہی تھی کہ اسلام اب پھیل رہا تھا اس بات کا تقاضی تھا ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی تھی ایک اسلامی ریاست کو وہ تمام قوانین دیے جائیں ریگولیشن بتا دیے جائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سا کام اسے کیسے سر انجام دینا ہے مثال کے طور پر ایک ریاست کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے آئلی قوانین کیا ہیں اس کے فوجداری قوانین کیا ہیں اس کو دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے ہیں تو کس حد تک ان کو پرمیشن ہے کون سا کام ان کے کرنا جائز ہے کون سا کام نہیں کیا جا سکتا ایک ریاستی ادارے کے اندر سزاؤں کا جو نظام ہے اس کا طریقہ کر کیا ہوگا یہ پوری چیزیں اس طرح لوگوں کے لئے عبادات کے معاملات ہیں لوگوں سے معاملات ہیں ڈیلنگ کرنی ہے بیوشرا کا معاملات کرنا ہے سیل چیزیں ریکوائٹ ہیں ایک ریاست کے لئے سوری طور پر تو یہ کام ریاست کے تحت ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ کام نہیں ہوا امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو زبردست فکھی سوج بوجھ رکھتے تھے آپ ایک ویژن تھا امت مسلمہ کی خیر خواہی کے مقدس ززبے کے تحت اس مشن کا بیڑا آپ نے اٹھا بغیر ریاست کی سر پرستی کے آپ رحمت اللہ تعالی نے اس عظیم کام کو سر انجام دینا شروع پر دیا سب سے پہلا مرحلہ جو آپ نے سر انجام دیا وہ تھا کہ ایسے لوگوں کی تیاری ایسے افراد کا چناؤ جن کے اندر یہ ایبیلیٹی ہو جن کے اندر یہ صلاحیت اور لیاقت ہو جن کو پتا تو ہو قوانین کیسے بنائے جاتے ہیں کس قانون کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے جن سے اس پرپس کے لیے آپ نے ایسے لوگوں کو جمع کیا ان میں آپ کی اس جماعت میں محدثین موجود تھے فقہ موجود تھے لغت کے ماہرین موجود تھے اہل تصوف میں موجود تھے یہ تمام اصحاب آپ کے ساتھ ہی آپ کی ٹیم آپ نے تیار فرمائی اور اس ٹیم کو تیار کرنے کے بعد آپ نے ایک میٹنگ ارینج کی جس میں تمام لوگ جمع ہوتے اور پھر ان کے سامنے مسائل ڈسکس کیے جاتے طریقہ کر یہ ہوتا ایک مسئلہ بیان کیا جاتا اس مسئلے کے بارے میں ان اصحاب علم ان علماء ان فقہاء ان محدثین جو امام آزم کی ٹیم کا حصہ تھے ان سے رائے لی جاتی اس مسئلے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تمام سے رائے لی جاتی تمام کی رائے لینے کے بعد امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آخر میں اپنی رائے ارشاد فرمائے کثیر مواقع پر ایسا ہوتا کہ آپ کی رائے ایسی نفی تلی ہوتی ایسی موتدل ہوتی کہ تمام لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کر لیتے اور یوں اس مسئلے کے حل کو نوٹ داؤن کر لیا جاتا اس کے ساتھ رازی نکرم یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ ہی کے تیار کردہ افراد آپ سے متفق نہیں ہو رہے بلکہ اس معاملے میں ایک دیفرنٹ ان کا اپینین ہے ان کی رائے مختلف ہے اس رائے کو بھی نوٹ کر لیا جاتا اس مسئلے کے بارے میں فلاں صاحب کی رائے یہ ہے یوں امام اعظم رحمت اللہ نے عبادات سے لے کر معاملات معاملات سے لے کر معاشرت کے دیگر سیر اور اقوبات اور حدود کے تمام معاملات پر آپ نے دسکرشن کی اور ایک عظیم شان مسائل کا مجموعہ تیاد دیا گیا جسے فقہ حنفی کا نام دیا گیا کیونکہ آپ کی سرپرستی میں یہ سارا کم ہوا تھا تو اس کی نسبت آپ کی طرف کی گئی اس کام کے لیے کتنا عرصہ لگا تیس سال تھرٹی یرز آپ رحمت اللہ تعالی لہنی یہ تمام معاملات کو مینج کیا اور پھر وہ مسائل امت مسلمہ کے سامنے احکامات کی صورت میں پیش کر دیا گیا اتما بڑا کارنامہ ناظرین کرام آپ کے بعد میں آنے والوں نے آپ کسی انداز کو فالو کیا جو چیپٹرز جو انوانات آپ نے قائم کی بعد میں آنے والے وہ فقہا ہوں وہ محدثین ہوں انہوں نے آپ ہی کے ذکرکار کو فالو کیا اور ان احکامات کے تحت مسائل یا احادیث تیبہ کو جمع کیا گیا ناظرین کرام اس مجلس میں آپ کے پاس جو لوگ تھے وہ اس وقت کے جو وہ تمام فنون جو ایک قانون بنانے کے لیے ایک نظام بنانے کے لیے ضروری ہیں ان علوم کے ایک سپرٹ آپ کے پاس پائے جاتے چنانچہ ایک مرتبہ امام وقی کے سامنے کسی نے کہا کہ امام اعظم نے فلا مسئلے میں خطا کی امام وقی فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ امام فقہاء حاتم اور سلیمان جیسے محدثین دعوت تائی اور فضیل بن ایاد جیسے صاحبان تصوف موجود ہیں ان امام کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم سے خطا ہو جائے آپ رحمت اللہ تعالی لئی کہ ایک بڑا کارنامہ ناصرین کرام یہ بھی ہے کہ آپ نے ٹیم ور کے ذریعے افراد تیار کی افراد کی تیاری آسان کام نہیں ناظرین کرام اس کے لئے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے علمی حوالے سے اس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے رسوخ فیر علم چاہیے علم پختگی چاہیے یہ تمام لوگ امام اعظم نے اپنے جہاں یہ آکر علم کو حاصل بھی کرے اور اپنے علم کو پروان بھی چڑھائیں آپ نے اپنے متعلقین کی تربیت میں یہ بات رکھی تھی کہ اگر کوئی بات ان کے نزدیک رونگ ہے تو بیرا جتک اس کا اظہار کر دیتے حتیٰ کہ ایک واقعہ لکھا ہے آپ رحمت اللہ مسجد میں موجود تھے اور آپ کے سامنے ایک نوجوان آیا اس نے کوئی مسئلہ ڈسکس کی آپ سے آپ نے اس کو جواب دیا اس نے جواب میں کہا کہ آپ سے یہاں مستیک ہوئی جو اس نے الفاظ یوز کی ایک عالم صاحب جو پاس موجود تھے اس میں متجب ہوئے کہ یہ نوجوان میں نے ان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی بات غلط ہے تو اس کو غلط کہیں یہ آپ کی تربیت کا انداز ناظرین نے کہا چنانچہ اس سے جو ٹیم تیار ہوئی آپ نے نہ صرف ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کو سمجھایا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں responsibilities کیا ہیں ایک مرتبہ آپ نے اپنی سی جماعت ایڈیس کرتے ہوئی ارشاد فرمایا آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جج بننے کے قابل ہیں اور بات تو ایسے ہیں کہ وہ جج تو بن ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کے اندر اتنی اور بات جگ بنا سکتے ہیں کیا شان ہے امام اعظم کی اور آپ کی تربیت کی آپ رحمت اللہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے علم کو پھیلانے کے لیے بہت لوگوں کے ساتھ تعامل فرمایا آپ رحمت اللہ کے زمانے میں جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے تو یہ امام اعظم کی شخصیت تھی ان کے ساتھ کاؤپیٹ کیا جات سفیان بن عیعین رحمہ اللہ تعالی مشہور محدث ہے آپ علی رحمہ کے بھائی جو علم حدیث حاصل کرنے والے تھے انہوں نے کس سے کرز لیا کرز ادا نہ کر سکے مقدمہ ہو گیا ان کو لوگوں سے help لینا پڑی امام اعظم کو پتا چلا ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم نے لوگوں سے help لی ہے جن سے لیے مال ان کو واپس کرو ہم تمہاری help کریں امام یوسف رحمت اللہ تعالی آپ کے مشہور شاگرد ہیں بڑا نام کمائیا ہے فکر انفی کو پھیلانے میں بڑا آپ کا رول ہے اور غریب بھی تھے والدہ محترمہ کی خواہی یہ ہوتی کچھ کما کر لائیں اور یہ امام اعظم کی مجلس میں جا کر ان میں دین حاصل کیا کرتے تھے ایک مرتبہ والدہ محترمہ امام اعظم کی مجلس میں آگئی اور کہا کہ میرا بیٹا اسے آپ نے سعودی حرم عطا فرما دیئے اور آپ حیران ہوگے ناظرین اکرام دس سال تک امام ابو یوسف رحمت اللہ اور ان کی فیملی کا خرچہ امام اعظم نے اٹھایا اس لیے علم کی اشاعت کے لیے کہ اگر وہ کمانے میں لگ گئے تو علم کیسے حاصل کر سکیں میں ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے اسطاز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ آج اس مقام پر پہنچا یہ تھا آپ کا علم کے حوالے سے جذبہ آپ رحمت اللہ نے اپنے شاگیردوں کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا اور حسب مرتبہ جس کو سیرت کے پہلوں میں چند ایسے پہلوں بسکس کیے جن میں آپ کی زندگی کے ایسے اوصاف سامنے آتے ہیں کہ آپ کا نام آج بھی زندہ ہے اور آپ رحمت اللہ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخر میں ناظرین کرام آپ یہ سلسلہ جہاں بدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے ہمارا فیس بک بدنی چینل لائیو پیج اس پر بھی آپ سلسلہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور اس پر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اپنے سلسلے کو مزید ہم کیسے بیوٹی فائی کر سکتے ہیں آپ اپنی آرابی دے سکتے ہیں ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ نئی اپیسوڈ میں نئی پرسنلیلٹی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے طرز مر پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب طلق یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ رستی پہ صداقت ان کی